بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویوز امید ہے کہ آپ خریر سے ہوں گے تو ناظرین الشفاہ دوا خانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد مانت علی مغل جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین آتے ہیں نئی انفارمیشن کی جانب جس کا نام ہے ناکوانا زفورہ یہ ایک آنکھ کا مرض ہے طریف مرض آنکھوں کے ایک گوشے میں ایک سرخی محل پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے وجوہات گردو گبار سے آنکھوں میں خراش پیدا ہونا گائے لیس دار غلیس مادے کے زیادہ جمع ہو جانے سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے علامات ملاہ کے نیچے کوئی بریق راک پھٹ کر ممولی ساز خون بیہ جاتا ہے اس کی جڑ عمومن نا کی طرف ہوتی ہے سرخی پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے یہ پردہ کبھی بڑھ کر تمام کرینہ کو ڈاک لیتا ہے جس سے نظر میں نقص آ جاتا ہے علاج شروع مرض میں اس کا علاج ہو سکتا ہے جب یہ مرض بڑھ جائیں تو سوائے اپریشن کے اس مرض کا کوئی علاج نہیں تو ناظرین آتے ہیں نسخے کی جانب اس میں کیا کیا اجزاء ہیں اور کیا فارمولہ ہے تو ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں کیونکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک مہن سکے تو ناظرین یہ ویڈیو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور مکمل دیکھیں بھی تو ناظرین آتے ہیں فارمولے کی جانب اور نسخے کی جانب اور سلمے کی جانب اس میں کیا کیا اجزاء ہے چاسکو شدہ چھلا ہوا دس گرام سنگے بسری دس گرام پھٹکڑی سفید دس گرام چینی سفید دس گرام کلمی شورا پچاس گرام سب ادریات کو آبِ لیموں کے رس میں کھرل کر کے شفاہ پتی بنا کر اس پر روز ناکوانا پر لگائیں اور فیدہ پائیں اس کے استعمال سے کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے بنائیں اور فیدہ اٹھائیں شکریہ و السلام موسیقی